توہینِ عدالت کیس میں سابق شیف جج کے لیے بلتستان رانا شمیم پر فردے جرم آئیت شیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکسیے جولائی دوہزار اٹھارہ سے آج تک کونسا ایسا آرڈر ہوا جس پر یہ بیانیاں فٹ آتا ہے تاثر دیا گیا کہ یہ عدالت کمپرومائز کر سکتی ہے یہ عدالت کسی جج کو تحفظ نہیں دے رہی اٹرنی جنرل اور عدالت معاونین کی صحافیوں پر فردے جرم آئیت کرنے کی کاروائی موخر کرنے کی درخواست ملک میں کورونا وبا بے قابو ہونے لگی مجموعی شرعہ 11 فیصد تک پہنچ گئی 6808 نئے کے سزائے پانچ افراد نے دم توڑا کراچی کی صورتحال بدستور تشویشناک مصبت شرعہ 41 فیصد ریکارڈ مزفر آباد میں 25 فیصد حیدر آباد میں 17 فیصد اسلام آباد میں 15 اور لاہور میں 14 فیصد سے زائد کیسز مصبت آئے کورونا کے شدید پھیلاو کے باوجود ایس اوپیز پر عمل درامت یا انتظامیہ کی سختی کہیں نظر نہیں آ رہی عام شہریوں کے ساتھ طبیعی عملیات سیاست داہن عدارت حکام بھی کرونا کا شکاہ اسلام آباد ہائے کورٹ کے داری برانچ کے انچارج اسسسٹرن ریجسٹرار اسد خان کرونا میں مبتلا خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ارکان اکبر آیوب خان اور اختیار ولی کو بھی کرونا ہو گیا پنجاب میں وزرعالہ عثمان بوزدار نے شہریوں میں فری ماس تقسیم کرنے کی موہم کا اپتاہ کر دیا خواجہ آسد کے خلاف وزیراعظم عمران خان کے تک عزت کیس میں پیش رفت اسلام آباد ہائے کورٹ نے نون لیگی رہنما کو وزیراعظم کے بیان پر جرہ کا حق دے دیا چیف جیسس اسلام آباد ہائے کورٹ کی ٹرائل کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر سامات کر کے دو ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایر آپ کیس کو غیر ضروری طور پر لٹکا رہے ہیں عدالت کا خواجہ آسف کے وکیل سے مقالمات رمضان شکر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کیس کی سامات حمزہ شہباز کے لیے ٹانے پر عدالت کا اظہار برہمی بولنے کی اجازت ملنے پر حمزہ شہباز نے کہا کسی قسم کے این ایرو کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا شہباز شریف نے کرونا کے باعث حاضری سے استثناء لیا سامات ستائیس جنوری تک ملتوی رمضان شکر مل کیس میں حمزہ شہباز نے بریت کی درخواست واپس لے لی کراچی میں چائنا کٹنگ کے بعد گوٹ کٹنگ کا انکشاف بن قاسم ملین میں نجیب گوٹ سن کے خلاف سترخواست کی سن ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے نجیب علی گوٹ میں تعمیرات روپنے کا حکم دے دیا ایم ڈی اے مختار کار اور ریونیو افسران سے وضاحت طلب کر لی شہید ڈی ایس پی عبد المجید کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے معافضے کے ادم اداگی کے خلاف درخواست کی سمات سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ مشتاق مہد پر برہمی کا اظہار کیا ریمارکس لیے کہ وزیرالہ نے بھی کسی شہید اہلکار کو زیادہ رقم دی تو وہ بھی غلط ہے وزیرالہ سندھ سرکاری پیسہ کسی کو اپنی مرضی سے کیسے دے سکتے ہیں ملک میں کہیں بارش تو کہیں دھند کے ڈیرے سردی بھی بڑھ گئی لاہور کے بعض علاقوں میں بوندہ باندی اسلامباد، راولپنڈی اور خیب پکتونخواہ میں بھی مطلب رالو پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھٹ جانے کے باعث موٹرویز کے تمام سیکشنز کھول دیے گئے پاک بحریہ نے بارفی مرتبہ کسیر الملکی کمبائنڈ ٹاسک فورس ایک سو پچاس کی کمانڈ سنبھال لی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیلی کمانڈ کی تقریب بحری میں ہوئی دوبائی ایکسپو میں آج سے پاکستان فلم ویک کا آغاز وفاقی وزیرت علاق فواد چہدری نے ٹویٹر پیغام میں کہا چھبیس مارچ تک گیارہ پاکستانی فلمیں پاکستان انکلوزر میں دکھائے جائیں گی یہ سال پاکستان سینما کی بحالی کا سال ہوگا پی ٹی وی کے فلم ڈیویزن پابلک پرائیویٹ سیکٹر میں دس فلمیں بنائے گی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت مسلسل بلند امریکی خام تیل کی قیمت ایک آشاریہ تین پانچ ڈالر سے بڑھ کر اٹھاسی اشاریہ سات نو ڈالر فی بیرل ہو گئی برطانوی برینٹ آئل بھی اشاریہ سات شے سنٹ مہنگا قیمت اٹھاسی اشاریہ دو سات ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی عالمی صدہ پر کرپٹو کرنسی بٹکوائن یونٹ کی قدر ایک آشاریہ دو فیصد گئی ہے ٹریڈنگ اکتالیس ہزار سات سو ایک ست ڈالر پر بند ہوئے اندر نائنٹین ٹرکٹ وورل کپ میں پاکستانی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گی دونوں ٹیمز شام چھے بجے انیکشن ہوں گی قومی جنئر ٹیم نے پہلے میچ میں زمبابوے کو ایک سو پندرہ رنس سے شکست دی تھی پاکستانی ٹینس ٹار اسام الحق کا آسٹریلین اوپن ٹینس کے ڈبلز کے مقابلوں میں شاندار آغاز اسام الحق نے اپنے ساتھی کھلاری خازکستان کے لیکزینڈر کے ہمراہ فرانس کی جوڑی کو پہلے راؤنڈ میں شکست دی اور انگلیش پرمیر لیک میں دلچسپ مقابلے مانچسٹر نیوناٹیڈ نے برینٹ فورٹ کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست دی تھی ٹوٹھنم نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد لیسٹر سٹی کو دو کے مقابلے میں تین گول سے ہر آیا پرچولی مسنوہات قیمتوں میں اضافہ کے بعد جہلم کی ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں بھی خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے کرائے بڑھنے سے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا مزید تفصیلہ جانتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندہ ریاض گوندل سے ریاض بتائیے گا مسافر کیا کہتے ہیں جب سے پاکستان تحرکی انصاف کی حکومت آئی ہے تو تب سے ہر پندرہ دنوں کے بعد پٹرولیوں مسنوہات کی قیمتوں میں اضافہ کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے مند پسند جو کرائے ہیں وصول کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع کیا ہوا ہے آئے روز جو کرائے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ بے تہاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیلم سے راول پنڈی اور گجنہ والے جانے والے مسافروں سے جو ہے وہ تین سو روپیہ کرائے وصول کیا جا رہا ہے لاہور والوں سے چار سو روپیہ سرگودہ والوں سے بھی چار سو روپیہ وصول کیا جا رہا ہے مسافر جو ہے وہ سخت پرشانی میں مبتلے ہیں اس وعلے سے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ جب پٹرولیوں مسنوہات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو گاڑیوں کی جو دیگر استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں بار بھی اثر بڑھتا ہے اس لیے مجبورا ہمیں جو ہے وہ قیمتیں بڑھانی پڑھتی ہیں جو ٹرانسپورٹ آتھارٹی ہے وہ ہمیں کہیں بار بھی جو ہے وہ عرکت میں نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ مسافروں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں اور لوڈنگ بھی کر رہے ہیں معنی بساندے قرائے بھی وصول کر رہے ہیں تو حکومت کو جو ہے وہ توجہ ہوگی پنجاب میں ایجنٹس اور ٹاؤٹ مافیا کے خاتمے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس فائل سسٹم ختم کر دیا گیا آج سے صبح بھر میں کمپیوٹرائز فارم ڈیل ایم آئی سی ایس سسٹم پر ڈال دیا گیا ہے چیفک پولیس اہلکار یا خود شہری ویب سائٹ پر اس فارم کو فیل کر سکے گا ڈی آئی جیس چیفک پنجاب شارق جمال خان کے مینول فارم سسٹم ختم کرنے کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اسے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے اشرف مجید سے اشرف مجید اس حوالے سے نئے احکامات کے متعلق آگاہ کیجئے گا جی لاہور سمیت پنجاب بر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر کے باہر ایجنٹ اور ٹوٹ مافیا کا راج تھا جو کہ شہریوں کے ڈرائیونگ لیسنس فائل تیار کرنے کی مد میں لوٹ رہے تھے اور جائلی لیسنس بنانے تک کا کام کرتے تھے اس مافیا کے خلاف ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب شارک جمال خان نے مینویل فارم سسٹم ختم کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں گزرشتہ روز ان کی حضایت پر ایس ایس پی ٹریفک ہیڈکورٹر محمد عباس نے تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے مینویل ڈرائیونگ لیسنس فارم حصول نہیں کیے جائیں گے بلکہ ٹریفک ہلکار یا شہری خود ڈرائیونگ لیسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم میں موجود فارم پر شہریوں کا ڈیٹا فل کرے گا جس کے لیے فارم اے پر نئے ڈرائیونگ لیسنس بنائے جائیں گے اسی طرح فارم بی پر میڈیکل اور ڈوپلیکیٹ اسی طرح فارم ای لائسنس نیویل جبکہ فارم ڈی انٹرنیشن لائسنس کے لیے استعمال ہوگا ان تمام فارم کو ویب سائٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس سسٹم سے اب اشناحتکار نمبر اور ڈریس کی جو غلطیاں ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی جی